سماج وادی پارٹی کے گڑھ مینپوری میں مہلے سے مار پیٹ مہلے پتی اور بچوں کے ساتھ مینپوری کے کشنی پہنچی مہلے کا آروپ اس نے وہاں موجود دو لوگوں سے پتہ پوچھو مہلے کا آروپ پتہ پوچھنے پر اس سے چھیڑ چھاڑ کی گئی پیڑیت مہلہ کا آروپ ایک لڑکے نے اس کا دوپٹہ کھیچا دوپٹہ کھیچنے کا ویروت کیا تو بحث شروع ہو گئی پیڑیت مہلہ نے غصے میں آروپی لڑکے پر ہاتھ اٹھایا مہلہ کے پتی کو مارنے پیٹنے کی دھمکی دی گئی مہلہ نے ویروت کیا تو پتی کی لاتھی سے پٹائی کی گئی مہلہ کی پیٹ پر اور سر پر لاتھیاں بڑکائی گئی مینپوری کی بھری بھیڑ میں مہلہ کو لاتھیوں سے پیٹا مہلہ جس جگہ کھڑی تھی وہی وہ بیہوش جیسی ہو گئی مہلہ کے ساتھ اس کا بچہ تھا جو لگاتار رو رہا درد سے پریشان مہلہ غصے میں لوگوں پر چھلا رہی پتہ پوچھا تو دپٹہ کھیچا ویروت کیا تو پٹائی کی اتر پردیس کے مینپوری کی یہ تصویریں آج کی سب سے بڑی خبر ہے یہ خبر مہلہوں کی شرکتہ سے دھڑی ہوئی ہے یہ خبر سماعت میں مہلہوں کی عزت سے دھڑی ہوئی ہے یہ خبر ہر پریوار سے دھڑی ہے ایک مہلہ کا یہ آروپ ہے کہ مینپوری کے کسنی بازار میں اس نے کچھ لوگوں سے پتہ پوچھا اور اس کے ساتھ شیرخانی شروع کر دی اس کا دپٹہ کھیچا گیا اور ویروت کرنے پر اس کے ساتھ مارفیت کی گئی آج پاس کے لوگ بھی مہلہ کو پٹھتے ہوئے دیکھتے رہے مہلہ کے پتی تک کو پیٹا مہلہ کے پتی تک کو پیٹا مہلہ کے پتی تک کو پیٹا وہ ویروتی رہی کسی نے اس کی پروا نہیں کی پولیس کی موقع پر پہنچنے سے پہلے آروپی فرار ہو گئے پولیس نے ماملہ حالہ کی درج کر ایک آروپی کو گرفتار کر لیا ہے لیکن اب بھی دو آروپی فرار بتائے جا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ سماجوادی پارٹی کے گڑھ مانے جانے والے مہنپوری میں مہلہوں کی عزت سے اس طرح سے کھلوار ہوگا تو کیوں نہ یوپی کی سرکار پر سوال اٹھائے حالانکہ دو دن بعد آج ماملے کی گونز لکنوں تک جا پہنچی ہے اور مکہ منتری کاریالے نے دی جی پی کو ماملے میں سخت کاروائی کا آدیش بھی دیا ہے اس کے بعد دی جی پی نے مہنپوری کے ایس پی سے پورے گھٹنا پر صفائق بھی مانگی ہے تو ایک کچھ تصویر ہے ہم نے آپ کو دکھائیں لیکن اس پوری بارداد کا ویڈیو بھی آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے مہرے گا 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 مہارے گا مہرے گا مہرے گا دی پی PARV میرا نام کیا ہے میں سی پھری رہا ہے اگر جن کی جو لوگ ہیں اس طرف کو جانتی پون گا اور یہ سب نام بتائیں گے سلرکے کا یہ سب لوگ نام بتائیں گے اب سرکاری ہمیں سرکاری ہمیں سلرکے کا ادھران ہے سلرکے کا ادھران ہے کہ ان لوگوں سے پچھو لیکن لوگوں سے پچھو ان لوگوں سے پچھو یہ سب جانتا ہے یہ سب جانتا ہے اس کے فریم دولے گا یہی تھے ہمیں ان کو پیشنوں جو کنری دیگل ہوالے ہیں ہمارے ساتھ پون لائن پر موجود ہے مام یہ ویڈیو اس وقت ہر کوئی دیکھ رہا ہے یہاں پر آپ پتہ پوچھتی ہیں آپ کے ساتھ چھیڑخانی ہوتی ہے آپ کو پیٹا جاتا ہے اور وہاں پر لوگ تماثبین بنے رہتے ہیں مام یہ کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ مار پٹائی بدسلو کی چھیڑخانی کی رشتے میں اور ابھی تک پولس نے اس پر کیا آکشن لیا ہے یاد اب لوگ ہیں اجی یاد اب اور ایک میں آنند یاد اب یہ پین لوگ ہیں ایک لوگ پکڑے گئے ہیں اور دو لوگ آیا گئے ہیں ایک 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 مجھے آنکھ میں مجھے چلیتی ہے کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ لگتا کرو گے اس میں اندر چاہتی ہے کہ مجھے کوش نہیں کیا مجھے صرف اینائی بھی ہے چین لوگوں co تجاہر میں نے جاناے رکھنے کہوں کیا جاناے دو لوگ باہر ہیں ان لوگوں کو کیوں نہیں پکر جی preço فکر حال دو دو گزے تین تین وقت آنکھے کچھے کچھ پوچھتی ہے کیوں پوچھتی ہے ہم نے جب ایک بار بول دیا دوبار دوبارہ پوچھتے دوبارہ کی پوچھتے دوبارہ دوبارہ تبیان لیا جاتا ہے ہمارا بیان لیا جا رہا ہے چون لیا جا رہا ہے تمہارا یچی گناہ کے ہمارے ہیں اور صبح ہم پیپر لینے گئے ہم نے دیکھا کہ ہم نے کمپلینڈ بیٹھی کہ اس کو پہلے ہو یہ کھلا گھوم رہا ہے تو انہوں نے بولا کہ ہم مان پڑیر میٹنگ میں ہیں مجھے بولا ہم نے مان دو دن ہو چکے اس پورے مامنے کو پولیس نے آپ کا بیان درج کیا آپ اس ویڈیو میں یہ کہتی ہوئی دکھ رہی ہیں کہ میں جانتی ہوں وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ کی بچ سلوکی کی کیا آپ نے ان کے نام درج کروائے پولیس میں شکایت کی پولیس اس پر کیا کر رہی ہے ابھی تک نہیں میں نے نام درج نام نکھوا ہے ان لوگوں کے تینوں لوگ کے مگر ایک لوگ کا دو لوگ کا نام پتا تھا ایک لوگ کا نام نہیں کہا تھا انہوں نے رات کو مجھے دکھایا انہوں نے خود بتایا نام یہ ہے مگر ان لوگوں نے جب بھی کچھ میں کیا انہوں نے ڈانٹا ہوں کہ ان لوگوں کو جلدی سے جلدی ارشت کرو مار کیوں ابھی انڈیا نے کوئی بیان سنا نہیں آرہا دھن کے جیسے سنوائی ہوتی ہے ہم بار بار تھانے جا رہے ہیں بار بار آ رہے ہیں بار بار دو محسن بچوں کو لے کے جاتے کھلی میں تات پر ایک بجے گر بھی بلاتے ہیں میرے سنوائی ہے اب پہلی بات لیڈی سے بات کرتے ہیں پولیس والے سے تمیز سے بات کرتے ہیں وہاں ابھی کوئی تمیز نہیں کوئی بات نہیں کیا کہتے ہیں تھانے والے جب آپ وہاں پر جا رہی ہیں اپنی شکار درش کروانے کے لیے بار بار آپ کو بیان سنا کہ جبا آہر کی کوئی بات کر دیا ہے باپر جو چکاڑا ہوا ایک بار صور علام ڈی سے بولتے ہیں بہل Bengiiinin ڈیر paying ہمارے سر پر چوز ماردی ہیں جن کی لئے معمولی بات ہے ہمارے معمولی باتی ہیں کیسے میں اچھل خندل کی گھٹتے ہیں اس لئے اس لئے پولیس موجود تھی جب یہ پورا گھٹنا خرم ہوا مام ہاں وہی کوئی پولیس والا وہاں پر اس دوران تھا عام لوگوں کے ساتھ ساتھ کوشتب پولیس والے تھے تب آدمی بھی تھے جن سے اس لئے ہاتھ نہیں پگرا ہمارے ساتھ دیکھ رہے تھے پکڑ کے وہاں پہ ملا ایک میڈی آمکن کھے انہوں نے ہمارے سوری ہلپ کاری تھی انہوں نے ویڈیو بنائی تب ہماری تھی سنوائے اور انہوں کی وجہ سے کچھ ہی نہیں ہوتا کوئی ہمیں نہیں سنتا ہمیں بھی در آکے دعواؤ سے بندوق سے بٹھا لیا جاتا گھر میں اور ہم سکھ کے در کے بیت گاتے کیسے میرے ہزن کو دھمکی بھی گئی تھی میرے ہزن ڈر بھی گئی تھی تو میں نے انہوں نے بولا میں ان کے دروں مات ایسے دروں کے جو جیت نہیں پاؤ گے ہار جاؤ گے کیکہ ایک انکل نے بولا تھا ہم سے کی بٹھا یہ دنیا سے جیتنا سیب کو ہارنا نہیں سکھو جب سے ہم وہی بات دماغ میں لیا ہوئے ہیں یہ کون لوگ ہیں دھمکی جو لوگ دے رہے ہیں ان کا نام بتا لیے ہیں ان کی در سے ہے لگتا ہے عادب ہے عادب ہی ہے آجی عادب کے در سے ہیں ہوتھ لوگ جو پکڑا گیا اس کی لگتے ہیں تو آپ نے پولیس سے پوچھا جسے پکڑا گیا ہے اس سے پوچھتا ہوئی پولیس نے بیان اس کا درج کیا کیا کہا اس نے نہیں اس کا کچھ نہیں ہوا اس کے لگتے ہیں ان لوگوں نے میرے پاس آئے اور ان لوگوں نے اس کا چیلان کر دیا اور نہ اس کو مارا نہ پیٹا اور نہ اس سے یہ پوچھا کہ دوسرے والے کا نام بتا بتا کچھ بھی نہیں پوچھا ان لوگوں نے اور یہ لوگ چل دیئے یہ غلت ہے میں پھر پوچھ رہا ہوں جب یہ پورا گھٹنا فرام ہو رہا تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دوران ماں پر پولیس والے بھی موجود تھے لیکن انہوں نے کسی کو روکنے کی کوشش نہیں کیا میں پھر آپ سے یہ شوال کر رہی ہوں ہم 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 بات اتنی زیادہ بڑھ گئی نوبت یہاں تک آپ پہنچی پولیس والے بھی آپ پر بہت گمبیر عروف لگا رہے ہیں جب آپ پر دیا جمیدی بہت ہوگی اجید باپک میں بھائی گیا ہم لوگ اور وہ آجی عادب ہمیں باپک میں بھائی گیا ہمیں بہت کرا لگا رہے ہیں وہ آجی عادب ہمیں بات کرتے 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 ہم نے بھائی گیا ہم نے بھائی گیا حد ہی سے ہم ان لوگوں کا اس نے بتمی جی کی کہ دالی والی دلو دینا لگا دوبارہ سے تو ہم لگ بولنے لگے کہ تبتہ میں بھی پھر بولنا ہے بھائی دالی دے رہا تو ہم ہم تو مو مند کریں گے ہم بھی دالی دیں گے اور میرے دوپر چاہاں بٹا چیز دیا اور سینے بینے سے ہاتھ پڑ دیا ہم اپنے دلدے ہم نے ہم لگاتار رکھ رہے ہیں اور یہ تصویریں بھی ہم درشکوں کو دکھا رہے ہیں پولیس پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں جیسا کہ آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں لیکن اس بات کی سفائی بھی بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے جب پولیسی آروف لگا رہی ہے کہ جب یہ پورا ہنگامہ ہوا اس دوران آپ نیسے میں تھیں یہ پولیس کا کہنا ہے نہیں ہم نیسے میں نہیں تھے کیکہ ہمارے چوڑ لگی ہی تھی اور ہماری کمپلین گلت لکھی گئی پھر ہم دوبارہ گئے وہاں پہ اور اپنی کبھر جو کاغر پہ آکے دے تھا پھر ہم نے وہ کاغر پھارا ہونی سے چھانے میں جا کے اور دوبارہ سے کمپلین لکھوائی یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم نے وہ سے کچھ نہیں ہو رہا یہ لوگ سماسہ دیکھتے ہیں ہی آنکھے لوگوں کچھ نہیں کرتے ہیں یہ لوگ مجھے درائیں گے اور پیسے اگر لارل دے کے وہ کریں گے مجھ سے نہ کسی چیسے ہلپ نہیں دے سکتی کیکہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے نہ مجھے پیسے کی ہے نہ مجھے کچھے مجھے لائے کیے بچھا لیں آپ نے ہم سے باتشیت کی شکریہ آپ کا اور پیڑت مہلا کا یہ کہنا ہے کہ انہیں انصاف چاہیے یہ تصفیریں آپ دیکھ رہے ہیں پورے گھٹنا کرم کی بات یہ سامنے آئی ہے کہ اس مہلا نے اپنے پتی کے ساتھ یہ موجود تھی بچی بھی تھی صرف پتہ پوچھا جس کے بعد زباد بڑھا اور مہلا کے ساتھ بچنو کی مارٹی پھیر خانی تک تھی